بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ عاصف صاحب اور نولی کے اکثر جو لوگ ہیں وہ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئیں گے ملک خرجون آئے گا تو وہ ایک نجات دہندہ بن کے آئے گا اکیس اکتوبر کو اور خوشحالی کا جو ہے وہ دوبارہ دور اس کا آغاز ہوگا اور آئی ایم ایف سے جو ہے وہ نواز شریف ہمیں نجات دلائے گا اور یہ مسائل جو ہیں یہ ہمیں برسے میں ملی ہیں یہ سارا جو ہے نا وہ عمران خان کا پی ٹی آئی کی حکومت کا جو ہے وہ ساڑھے تین پورے چار سال جو ہے انہوں نے حکومت کی ہے تو یہ سارا جو مسائل ہیں مسائل ہیں یہ سارے ہمیں جو ہے نا ورسے میں ملے ہیں تو عجیب قسم کے یہ لوگ ہیں مجھے تو حیران گئی ہے کہ ان کے مائن سیٹ پہ یہ جو پہلے سولہ ماہ حکومت کی ہے وہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی نے حکومت کی ہے نا اور سولہ پارٹیوں کے ساتھ مل کے قومت کی ہے سولہ پارٹیوں کے قائدین بڑے بڑے دماغ جو ہیں انہوں نے مل کے قومت کی ہے وہ اگر کچھ نہیں کر سکے تو اب نواز شریف کے پاس کونسی ایسی گدر سی ہی ہے کہ وہ آئے گا اور اس کو رگڑے گا کچھ چراغ علا دین کا اور جو ہے وہ مسائل حل ہو جائیں گے ارے بھائی اگر آپ کے پاس کوئی فارمولہ تھا تو آپ نے چھوٹے بھائی کو بتا دیتے ہیں اور زلالت اور غصوائی سے جو ہے وہ نولک بچ جاتی لیکن نہیں وہی ہمیں جو ہے وہ کیونکہ یہ قوم جو ہے وہ گجنی کے حافظے والی قوم ہے اسی چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ اس کو جو ہے وہ ضرور سنیے گا میں جو ہے وہ آئی بٹن پر بھی اس کا لنک دے دوں گا یہ گجنی کے قوم کے حافظے والی یہ قوم ہے گجنی کے حافظے والی تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کہنا ہے کہ جو نواز شیف ہمارا مسئلہ بن کے آ رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں وہ عزمائی ہوئے کو کیا عزمانا کسی نئے بندے کو موقع دو میں نے جب سے ہو اسمبال ہے ان دو پارٹیوں کی جو ہے وہ میں عدلہ بدلی دیکھتا ہوتا تھا لیکن درمیان میں ایک ہوا کا جونکہ آیا اور عمران خان کی حکومت بنی لیکن جو ہے وہ سوری ٹو سید ہے عمران خان کے پاس ساتھ بھی جو ہے وہ جو منا مطلب ہے مافیاز جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئے اور عمران خان صاحب کو اس نہج پہ پہ پہنچایا جہاں پہ وہ آج موجود ہیں تو یہ صرف جو ہے وہ پہلے سولہ ماہ میں اپنے باقی کیسز جو ہیں وہ ختم کی ہیں اب جو تشریف لائیں گے تو اب مزید جو ہے وہ جو قصر باقی رہ گئی ہے اس کو بھی یہ پودا کریں گے اور رہی بات آپ کی اور میری حامل مزید جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسنے اور تب تک پسنے کہ جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا اور جب تک ہم اپنے لیڈر جو ہیں وہ اپنے اندر سے ان کو منتخب نہیں کرتے ٹھیک ہے جب میرا لیڈر جو ہے وہ مجھ جیسا ہوگا جب جو ہے وہ میرے اقلی محلے سے اٹھ کے جائے گا اور اس کو جو ہے وہ میرے دکھ درد تکلیف اور میرے مسائل کا اطراب ہوگا تو وہ مسائل کو حال کرسے گا رہی بات ان کی ان کی کلاس ہی ہم سے ڈیفرنٹ ہے یہ تو جناب علاج کروانے گے ہوئے ہیں لندن میں اور جہاں پہ رہتے ہیں وہ میں نے باہر سے وہ دیکھا ہوئے ہائر پارک کے سامنے جو ہے تو ہم تو یہاں پہ گلیوں میں محلوں میں اور جناب جی کچھے مکانوں میں لوگ رہ رہے ہیں تو ہمارے یہ اور ان کی کلاس کے درمیان بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور ان کو ہمارے مسائل کا کہ ہم بجلی کے بل کس طرح پے کرتے ہیں ہم علاج کس طرح کرواتے ہیں ہم بچوں کی جو ہے وہ ایڈیوکیشن کو کس طرح جو ہے وہ کروارے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنے بجٹ کو کس طرح پورا کرتے ہیں یہ یہ ان کو ان چیزوں کا ادراغ نہیں ہے تو اس کا ادراغ آپ کو یہ پوائنٹ اور یہ نکتہ یہ سمجھنا ہوگا کہ اب جب تک آپ اپنے اندر سے اپنے جائے سے لیڈر منتخب نہیں کرو گے آپ کے میرے مسائل حال نہیں ہوں گے